بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب جتنی علماء پاکستان سٹوڈی کا آج ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ تیسرا ٹاپک ہے ہمارا پاکستان افیر کے متعلق ٹاپک ہے شاہ ولی اللہ اور اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دو چار چیزیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایم سی کیوز بیسٹ ٹیسٹ کو اٹیمٹ کرنے کے لئے اور دوسرے نمبر پہ آپ کا ایک کنسپٹ بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ساری چیزوں کو سٹارٹ سے لے کے جتنے بھی ان میں آج کے حالات پاکستان کے ہیں یا جو پاکستان میں اسلامک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے یا وہ کون سا حالات ہے جس سے پاکستان وجود میں آیا اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری منٹلیٹی سوچ دوسروں سے الگ ہے اور آج بھی ہم غیر مسلموں میں زم نہیں ہو سکے وہ تعلیمات کیسے اور کب سے ٹریول کرتے کرتے ہمارے پاس پہنچی ہیں تو ان حالات میں جو ہمارے علماء کرام ہیں جو بزرگ ہیں یا جو ہمارے لیڈرز گود رہے ہیں تو ان میں جو امپارٹنٹ رول ہیں ان کے بارے میں ساری واقفیت رکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پہ ہم جب یہی جو ہماری ایک ہم جو ایک سیلیبس کور کر رہے ہیں تو الٹی میٹلی ہمارا ایک اتنا کنسپٹ ڈیویلپ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی اگزائم میں جائیں بھلے وہ تھیوری کا ہو بھلے وہ ایم سی کیوز پیٹرن پہ ہو تو ہم اس کو گرپ کر سکیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ریٹن ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ یہ ٹاپک لے رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو رائٹنگ سٹائل آف دی بوک رائٹر ہے اس کو فالو کریں اس میں کئی سارے وہ ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جن کو آپ ویسے نہیں یاد رکھ سکتے لیکن جب ہم ٹاپک کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہر ٹاپک کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بالکل اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کی میمری کا حصہ بن جاتے ہیں تو رائٹنگ سکیل بھی ساتھ ساتھ میں آپ نے اس کو فالو کرنی ہوتی ہے اور انہینس کرنی ہوتی ہے اگر آج کا ٹاپک اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ چند سلائیدوں پہ ختم ہو سکتا ہے شاہ ولی اللہ کا لیکن ہم اس کو تھارولی کور اس لیے کریں گے کہ آپ کو ایچ اینڈ ایوری جو پارٹ ہے اس کا بھی پتہ ہو اور دوسرے نمبر پہ آنے والے بھی جتنے ہمارے ٹاپک ہوں گے اس کی رائٹنگ کو آپ نے گریسپ کرنے کے لیے اس کی جو رائٹنگ ہم ورڈز ہیں ان کو بھی آپ نے فالو کرنا تھا کہ جب آپ رائٹنگ کے لیے بیٹھیں گے تو آپ ان کو ایزلی فالو کرتے ہوئے اچھی رائٹنگ دے سکیں اچھی رائٹنگ دیں گے تو آپ کی رائٹنگ آپ کو اچھے مارکس سکیور کرنے میں ہیلپ کرے گے تو شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہم پہلے ان کا مختصر سا تعرف جو ان کی لائف کے متعلق ہے جو کہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے اگر اس کے بعد آپ ریٹنگ ٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آگلا جو ہے ان ڈیٹیل پارٹ وہ بھی آپ لیں اگر صرف اور صرف آپ نے ایم سیکیور پیٹرن پر آپ نے تیاری کر رہے ہیں تو صرف شاہ ولی اللہ کے جو تعرفی ہم حصہ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے کافی ہوگا تو بائیو گرافی جہاں پہ ایمپورٹنٹ کوششن بھی آتے ہیں سیکیور پیٹرن پہ شاہ ولی اللہ کے مطالق بارن آن ٹوینٹی فرسٹ فیبریری سیونٹین زیرو تھری سترہ سو تین کو اکیس فروری کو پیدا ہوئے اور یہ بنتی ہے فورٹین آف شوال گیرہ سا چودہ ہجری ان ارسپیکٹیبل فیملی آف دیلی دیلی میں یہ ان کی ڈیٹ آف برت ہے his complete name was قطب الدین احمد ابن عبد الرحیم but because of his pious nature because people call him شاہ ولی اللہ تو ان کے کردار کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کا لقب دیا گیا ان کا جبکہ پورا نام قطب الدین احمد ابن عبد الرحیم ہے اس کے بعد his father شاہ عبد الرحیم was famous for his knowledge and greater understanding of Islam as he was a leading hanfie jurist یعنی کہ hanfie فقہ جو ہے ان کے ساتھ ان کے والد صاحب کا تعلق تھا Islamic scholar بھی تھے وہ and founder of مدرسہ رحیمیہ جو آج بھی انڈیا میں موجود ہے مدرسہ رحیمیہ کے وہ بانی تھے اور انہی کے والد کے نام پہ ہی رکھا گیا تھا تو یہ بھی ایک آپ کو سمعیاد رکھنے والی بات ہے کہ شاہ ولی اللہ کے والد عبد الرحیم کے نام پہ ہی مدرسہ رحیمیہ کا نام رکھا گیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ ڈائیڈ ان سیونٹین سکٹی ٹو تو یہ سترہ سو باسٹھ کو وفاد پا جاتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی واز بارن ان فروری سترہ ستین ایڈ ڈیلی جس ون ڈا رین آف آرنگ زیب واز نیرنگ اٹس اینڈ یعنی کہ آرنگ زیب علمگیر کی حکومت اس وقت اختتام پذیر ہو رہی تھی جب ان کی پدایش ہوئی he was named قطب الدین but is better known by his title شاہ ولی اللہ given to him by virtue of his goodness and piety his father شاہ عبد الرحیم was sufi and theologian theologian کا مطلب ہے must be of great repute he was the founding member and teacher of مدرسہ رحمیہ in ڈیلی تو مدرسہ رحمیہ کہاں پہ یہ ڈیلی میں ہے شاہ عبد الرحیم was associated with the completion of famous Islamic legal tax فتوہ عالمگیری تو فتوہ عالمگیری کے ساتھ ان کا تعلق تھا یہ مدرسہ رحمیہ اس کا جو main gate ہے اور اورنگ زیب عالمگیری جن کے دور کے اختتام میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں یہ پیکچرز صرف اس لی ہوتے ہیں کہ آپ کو concept میں یہ چیزیں رہ سکیں شاہ ولی اللہ received his academic and spiritual education from his father تو انہوں نے اپنے والد سے ہی جو بنیادی تعلیمات تھی اسلامی تعلیمات وہ حصل کی ہی memorized the holy quran and gained knowledge of tafsیر حدیث spiritualism mysticism metaphysics logic and ilmul kalam whilst in his boyhood جب وہ پدائش کے دوران میں ہی مطلب جب ان کی boyhood تھا بچپن میں ہی انہوں نے یہ ساری تعلیمات حاصل کی اور اپنے باپ سے بنیادی تعلیمات انہوں نے حاصل کی after mastering these subjects he turned his attention to the sahih بخاری and Islamic jurisprudence تو انہوں نے sahih بخاری بھی یاد کی اور اسلامی فقہ کی طرف انہوں نے توجہ کی he also studied medicine and tib یعنی کہ ان کو medicine اور tib کے مطالق بھی علم تھا after acquiring this knowledge he taught at his father's madrissa for 12 years تو madrissa aramia میں انہوں نے 12 سال پڑھایا بھی he left for arabia in 1730 1730 کو سعودی عرب میں وہ چلے گیا education کے لیے during his stay in arabia he was influenced by شیخ abu tahir bin ibrahim تو یہ ان کے استاد ہیں شیخ abu tahir bin ibrahim a renowned scholar of the time تو اس وقت کے وہ یہ بہت بڑے عالم تھے شیخ abu tahir bin ibrahim he studied in medinah for 14 years تو چودہ سال جو ہے انہوں نے مدینہ میں تالیم اصل کی where he obtained his سند in حدیث تو حدیث میں بھی یہاں پہ انہوں نے سند اصل کی it is believed that while شاہ والی اللہ was in arabia he was blessed with a version of the holy prophet صلی اللہ اللہ and tidings that he would be influential in organizing the reform of muslims in india تو یہ ان کو ایک بتایا گیا ان کو کسی طریقے سے جو خواب کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ اسلامی جو مسلمان امت ہے اس کو متحد کریں گے اس کے لیے بڑا کام کریں گے اور وہ بھی مسلم مان جو کہ انڈیا میں موجود ہے by the time he returned to ڈیلی in july 1732 تو یہ 1732 کو ڈیلی میں آتے ہیں the decline in the mughal fortunes had started تب مغلی خاندان جو ہے اس کا اقتدار کو خطرات تھے زوال پذیر تھا the social political economic and religious conditions of the muslims were very poor تو مسلمان سیاست سماج معیشت مذہب ہر لحاظ سے زوال پذیر ہو رہے تھے on his return to انڈیا he not only identified the causes for the decline of the muslim تو اس نے جب واپس تشریف لاتے ہیں تو ان کو اس چیز کا بھی علم ہوا اور انہوں نے ہائلائٹ کیا کہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلم زوال پذیر ہو رہے ہیں but also pointed out the remedies شاہ والی اللہ believed that the various problems muslims faced who are due to their ignorance about the islam and holy quran انہوں نے نہ فرف ان جو weaknesses تھی یا جو دوال کی وجوہات تھی ان کو highlight نہیں کیا بلکہ ان کے تدارک کے لیے بھی انہوں نے لاحمن بتایا اور انہوں نے سب سے بڑی وجہ یہ بتائے کہ مسلمانوں کا اسلام اور قرآن کے علم سے دوری ہے اور جو کہ آج بھی ہم زوال پذیر مسلمان پوری دنیا میں ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے ہی دیر فور پرسنلی ٹرینڈ ای نمبر آف سٹوڈینٹس ہو ور انٹرسٹیڈ وی تاسک آف سپریڈنگ اسلام تو انہوں نے انہی لوگوں کو منتخب کیا اپنے ان کو طالب علم بنایا جو جن کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا ان آرڈر تو پرمولگیت تی اور ان کی کاوشیں اتصار فرسی تھی کہ اسلام اور تعلیمات جو قرآن میں ہیں ان کو دوسروں تک پہنچ جائے جائے وہ ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے فارسی ہی زیادہ بولی جاتی تھی تو انہوں نے فارسی میں ہی قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور یہ بھی ان کے کارناموں میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں میں مختلف سرکے تھے سنی اور شیعہ ان میں جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو انہوں نے بہت آدھ تک ختم کرنے میں کامش بھی کی اور وہ کامیاب بھی ہوئے شاہ علی اللہ واز اے پرولیفک رائٹر اینڈ روٹ ایکسٹینسیولی ان فکہ اینڈ عدیس بڑے اچھے رائٹر تھے اور فکہ اور عدیس پہ بھی انہوں نے کتاب میں لکھی ایو 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 کتاب میں لکھی انہوں میں سے 23 ان ارابی ایو 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 فارسی اور یہاں پہ یہ بات بتانا اور ذکر کرنا ضروری ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی جن جو برے صغیر میں مسلمان ہیں ان کی جو جو پہلو ہم دیکھتے ہیں کسی بھی تحریک کا دیکھ لیں دو کمی نظریہ کا دیکھ لیں مسلمانوں میں اتحاد دیکھ لیں جو فرقہ واریت میں تصادم تھا اس میں کمی کی بات کی ہم دیکھ لیں تو یہ ساری کی ساری کاوش اگر ہم ان کو متعلیہ کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جا کے روٹس جو ان کی ہیں وہ شاہ علی اللہ کے ساتھ ملتی ہیں بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے بزرگ انسان اور جو مسلمانوں کے لیے ایک اس وقت بڑی بلیسنگ تھے جنہوں نے کوششیں کی اور انہی کی تعلیمات کی وجہ سے ایسے علماء کرام ایسے سیاستدان ایسے لیڈرز پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اسلام کو اس کی جو اریجنل فارم تھی اس میں مینٹین رکھنے کے لیے ان کی مدد کی اور مسلمانوں کا الارد سے تشخص جو تھا اس کو قیم رکھنے ان کی مدد کی اور پاکستان وجود میں آیا اس وقت مرٹے بڑے مضبوط ہو رہے تھے مغلیہ جو خاندان تھا مغلیہ حکومت جو تھی وہ ڈیکلائن کی طرف جا رہی تھی تو انہوں نے شاہ جو احمد شاہ عبدالی ہیں ان کو انہوں نے لکھا اور کہا کہ ہماری جو برے صغیر میں مسلمان ان کی مدد کرے تو وہ آئے اور پانی پت کی لڑائی مغل امپیر جو تھی اس کو سب سے بڑا خطرہ مرہٹوں سے تھا ان سیونٹین سکسٹی ون احمد شاہ عبدالی یہ جو یئرز آ رہے ہیں یا جو فیکٹس ان فگرز آ رہے ہیں آپ ان کو یاد کرتے جائیں امپورٹنٹ سکسٹی ون احمد شاہ عبدالی ان رسپانس تو شاہ والی اللہ اس کال ان فلکت اکرشنگ ڈیفیٹ آن مرہٹ آز پانی پات پانی پات کی لڑائی ہوئی اور سترہ سوکسٹ میں احمد شاہ عبدالی نے مرہٹوں کو شکست دی شاہ والی اللہ واض رسپانس بل فار ویکننگ ان کی قابشیں ہی واض لیڈ تو رسٹ ان سیونٹین سکٹی تو اس سن این فالو آز ایب لی کنٹین ایس ورک این نوبل مشن تو اس شاگرد تھے اور بیٹے تھے انہوں نے اس نیک مشن کو آگے بھی لے کے چلتے رجی ان کا مزار ہے تو اب جو سی ایس پی چل کے ہم ان کی ڈیٹیل بھی کور کریں تو آؤٹ لائن میں پہلا انٹروڈکشن ہوگا دوسرا ان کی ارلی لائف کے مطالق ہوگا تیسرا ویزن کیا تھا ان کا اور ان کی سٹریٹیجی کیا تھی اس کے علاوہ جو مذہبی خدمات تھی ان کی کیا کیا تھی انہوں نے ٹرانسلیشن آف قرآن فرسی میں جو کی اور فرقہ واریت کے مطالق جو انہوں نے اس کے خلاف کوششیں کی اور موڈریشن کے مطالق انہوں نے جو بھی کوششیں کی اس کے علاوہ سوفیزم میں جو پروننگ کی انہوں نے جو غلط چیز میں تھی ان کو کیسے الگ کیا اس کے علاوہ انہوں نے جہاد پہ کیسے سٹیس کیا حدیث پہ انہوں نے کیسے زور دیا اور اس کی تعلیمات عام کی اس کے علاوہ جو ادارے بنے جن سے اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ عام ہوئی ان کی انہوں نے بیس رکھی اس کے علاوہ ان کی سرویسز جو تھی انٹیلیکچول سرویسز تھی یعنی کہ ذہین اور فتین لوگوں کی جو گروت تھی یا جو ان کے جو شاگیر تھے ذہانت اور فتانت والے لوگ کیسے انہوں نے پیدا کیے سٹیپس اگینسٹ مسلم انٹیلیکچول سٹیگنیشن اس کے علاوہ اجتہاد پہ جو ان کا کاشی تھی اس کے علاوہ انہوں نے سیاست میں اپنی خدمات سرانجام دی ان میں ایڈنٹیفکیشن آف قازز آف مسلم ڈیکلائن کے مسلمان جو تھے ان کی جو ڈیکلائن تھی جو ان میں زوال پذیر کی طرف وہ جا رہے تھے ان کی وجوات کیا تھی اس کے علاوہ رائزنگ پاورز آف جٹ سیکس اور مرٹاز اس کے علاوہ احمد شاہ عبدالی کو انہوں نے بلایا اس کے علاوہ پولیٹیکل کانشیسنیس رائٹنگ جو انہوں نے سیاست میں مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کے لئے کوشش کی اس کے علاوہ ریزیسٹنس فار مسلم ابزارپشن ان ہندویزم کہ جو مسلمانوں کو ہندویزم میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے رہی تھی اس کے خلاف انہوں نے جو اپنی رائٹنگ کی اس کے علاوہ ان کی سماجی کوششیں تھی کچھ سٹیپ فار فق النظام اس کے علاوہ میسج فار ریالائزیشن آف ڈیوٹیز سٹیپ وائز ڈیویشن کی طرف انہوں نے کیسے اپنی کوششیں کی سپورٹر آف اکنومک جسٹس کے مطالق ان کے کیا ویوز تھے اور اپلیکیشن آف قرآن کے مطالق ان کے کیا تعلیمات تھی اور آٹھے نمبر پہ آتا ہے امپیکٹ آف شاہ ولی اللہ کہ جو شاہ ولی اللہ کی جو تعلیمات تھی ان کا امپیکٹ کیا تھا پرپیگیٹر آف مسلم ری جنریشن ڈسیمینیشن آف دی ٹرو سپیرٹ آف اسلام اسلام کو اصل جو پیغام تھا اس کو پیچانے میں انہوں نے کیا خدمہ اثر انجام دی اور ان کے کیا اثرات تھے سٹیپس اگینسٹ سیکٹیرین کنفلیٹس سرکہ واریت کے مطالق اور اس کے خلاف جو انہوں نے کوششیں کی فانڈر آف سپریٹ سٹیٹ ایک الگ سے جو ہے ایک ملک ایک سٹیٹ بنانے کے لیے ان کی کیا تعلیمات تھی انہوں نے جو علماء قرآن پیدا کی وہ ان کی کون کون سے تھے اس کے علاوہ انفلوینس اپن سر سید احمد خان ان کی تعلیمات کا سر سید احمد خان پر کیا اثرات تھے اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن قرآن کو سمجھنے کیلئے انہوں نے کیا برسگیر اور یہاں کے ایشیا کے مسلمانوں میں اس کے علاوہ پولیٹیکل اپلیفٹ آف دی مسلم مسلمان جو تھے ان کو سیاسی طور پر انہوں نے کیسے ابھارا اور ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے تو یہ آپ کی آوٹ لائننگ ہوں گی جو پورا ٹاپک کور ہوگا آئی ایچ کوریشی ڈسکرائب انٹرڈکشن سے ہم سٹارٹ کر رہے ایک بڑے تاری موریخ مشہور آئی ایچ کوریشی بیان کرتے ہیں ایٹ واس این اٹموسفیر آف تھکننگ گلوم اینڈ گروئنگ ڈیزولیشن بیان دیت بیان فانڈر آف دی تھرد سکول آف تھار شاہ وليو اللہ فوریشت یہ اس وقت مسلمانوں کا بڑا ایک تاریخ وقت جا رہا تھا جب شاہ وليو پروان چڑے ان کے پدایش ہوئے اور یہ نمودار ہوئے بیانی اس وقت کے جتنے سیاسدھان تھے یا جو بڑے لیڈر تھے ان میں ایک اس دور میں شاہ وليو اللہ کا نام سب سے اہم بھی ہے اور الگ بھی ہے شاہ وليو اللہ اٹموست ایفرٹ کانسٹیکٹ دی آرڈیالوجیکل فانڈیشن فاردی ریوی ویلیزم آف دی مسلم ایڈنٹی ڈ مسلم سٹیٹ اور شاہ وليو اللہ نے ہی اپنی پوری کوششن کی جس سے اسلام کا تشخص اور مسلمانوں میں اتحاد اور الگ سے ایک ریاست کا قیام کا نظریہ ہے یہ وجود میں آتا ہے شاہ وليو اللہ رینڈرڈ انویلیویبل سروسز فاردہ سوشل پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ری جنریشن آف مسلم سوسائیٹی شاہ وليو اللہ جو ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ سماج سیاست مذہب اور مسلمانوں کا ایک الگ معاشرہ قیم کرنے کے لیے بڑی اہم ہے انہوں نے نا صرف مسلمانوں میں زوال پذیری کی وجوہات کا تشخیص کی تشخیص کی بٹ آلسو پریڈیوز افیکٹیو ریمیڈیز اگنس فیوچر ملیس اور انہوں نے ان وجوہات کا علاج بھی کیا جو فیوچر میں چل کے یہ ختم کی گئی The departure of اورنگ زیب from the scene of مغل empire created havoc not only for the future of مغل empire but also for the future islam and muslims of india تو اورنگ زیب جو مغلی خاندان کا بادشاہ تھا بڑا تکتور تھا اور بڑا اسلام سے اس کا لگاؤ تھا اسلام پہ سختی سے عمل کرنے والا بندہ تھا تو جب اس کی وفاعت ہوئی تو نہ صرف مغلی خاندان کا دور حکومت تھا اس کو خطرات لاک ہوئے بلکہ یہاں مسلمان تھے ان کی جو unity تھی ان کا تشخص تھا اس کو بھی خطرات لاک ہو گئے تھے ارلی لائف کا اگر ذکر ہم کریں تو شاہ والی اللہ was born on 21 february 1703 in Delhi his father عبد الرحیم was held in high esteem for his learning and piety he completed his formal education under the loving care of his father at the age of 15 and was later initiated in the نقش bandhia silsula تو ان کا جو سلسلہ ہے وہ نقش بندی ہے سلسلہ ہے soon after he was permitted to teach others at the مدرسہ رحمی established by his father تو یہاں پہ ہم پہلے بھی اس بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے ابتدائی تعلیمات حاصل کی اور مدرسہ جو رحمی جو ان کے والد جس کی بنیاد رکھی تھی اس میں پڑھاتے بھی رہے after the death of abdul raheem shah wali ullah continued teaching for 20 years this was a critical period in the history of muslims in the sub continent according to alam iqbal he was the first muslim to find the urge of an a new spirit in him shah wali ullah went to mecca for pilgrim in 1730 and achieved education from the best and the leading muslim divine of the world he died in 1762 تو یہاں پہ تعلیمات کے بعد وہ مکہ حج کے لئے گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو وقت کے بڑے مشہور اور بڑے علماء کرام تھے ان سے تعلیمات تھا سلکی یہاں پہ موریخ آئی اج قریشی کہتے ہیں what he was what he saw the muslim people there deeply affected him and the social political and spiritual decline of the muslims at home and abroad confirmed him in his belief that it was high time to reinterpret islam and popularize islamic values among us the muslim تو جو مختلف جگوں پر وہ رہے انہوں نے اسلام کے مطالق جو مسلم امہ تھی اس کی حالت دیکھ ان کو احساس ہوا کہ اسلام کو دوبارہ سے نئی پہچان دینے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں میں ان کے پاس اصل تعلیمات کا پہنچانا ضروری ہے ان کی ویزن کیا تھی سٹیٹیجی کیا تھی اس پہ بات کرتے ہیں it was impossible for shah سٹیویشن سو ہی پانٹر دی پیویلنگ سٹیویشن آف انڈیا آف انڈیا دو آوٹ اس سٹیٹ وی آف نالیج آنڈ ایکشن آوٹ آف جنگل آف کنفیوز آئیڈیاز 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 اس حالت میں جب مسلمانوں کا زوال تھا انہوں نے یہ دیکھا کہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے کہ جو عمل سے جو اس مشکل گھڑی میں جو ایک کنفیوز جنگل کہہ سکتے ہیں ایک پھن سے ہوئے جو کوئی ایک انسان کسی جنگل میں پھر جائے اس کو سمعی نہ آ رہی ہو کہ راستہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ جانا ہے تو مسلمانوں کی بھی یہی کفیت تھی کہ ان کی جو ریلیجیس سروسز ہیں ان میں شاہ علی اللہ observed that the prevailing مسلم degeneration was due to the fact that the مسلم had drifted away from اسلام so he rendered the invaluable services for the regeneration of the مسلم in the sub continent تو ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں اس کی اصل وجہ اسلام سے دوری تھی تو انہوں نے جو برسغیر کے مسلمان ہیں ان کی regeneration کے لیے سوچنے شروع کر دیا تو ان کی کیا کیا خدمات ہیں جس کو ہم ریلیجیس سروسز میں پڑھیں گے سب سے پہلا ہے translation آف قرآن in پرشیم تو یہاں پی تھوڑا سا میں آپ کا بتا دوں کہ اس وقت میں جب انہوں نے کوشش کی کہ قرآن پاک کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس وقت ان کی خلاف بڑی بحث شروع ہو گئی کہ قرآن پاک جب عربی میں نازل ہو ہے تو دوسری زبان میں کیوں یہ ایک گناہ ہے یہ ایک اوپر تنقید کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بلکہ ایک وہ دور رس ایسے انسان تھے جو جی تو اٹھارویں صدی میں رہتے لیکن ان کی سوچ آج بھی اگر دیکھی جائے تو آج کے بھی جو بہت بڑے علماء کرام ہیں ان کی بھی سوچ ان جیسی نہیں ہے تو وہ اتنے تک آسانی سے پہنچ سکا کیونکہ ویسے تو جو پرشین بولنے والے تھے ان کو عربی کا علم تو یہی ایک طریقہ تھا جس سے انہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات کو عام فہم آسان بنا اور مسلمانوں تک پہنچ آیا شاہ علی اللہ wanted to reorganize the society through the translation of قرآن in a local language because he viewed that after the translation of قرآن the people would be able to understand the message of اللہ though it was considered an unlawful work viewed by some religious clerics therefore he translated quran in parishan language in his famous book فزر هرمین شاہ Ali Ullah stressed for the utility of quranic translation a famous historian Wahid Zaman wrote about him he was the only man who had done this and earned permanent gratitude among the Indian Muslims it was due to translation of quran in the local language that an extensive study of the Quran was begun in the sub continent تو ان کے ترجمہ کرنے کی وجہ سے جو برے صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھ سکے اور یہ سب کے لئے آسان ہو گیا کہ وہ سمجھ سکیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا پیغام بیجا اس کے علاوہ انہوں نے فرقہ واریت کا جو ایک بھوت مسلمانوں پہ سوار تھا جو آج بھی مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ زلیل کر رہا ہے تو انہوں نے اس بیماری کا جو تشخیص ہے اس وقت کی اور انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے چاروں علماء قرآن ہیں جانا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس فقہ سے تعلق رکھ دیتے تو ان کا مقصد صرف مسلمانوں میں یونٹی پیدا کرنا تھا جب کہ آج کے جو مسلمان ہیں ان کو اس چیز کی جو بیسک چیز ہے اس کا ہی ادراق نہیں ہے کہ مسلمان ایک ہیں اس میں چھوٹا موٹا جو ڈیفرنس ہے یہ اللہ پاک کی ذات معاف کرے گی اور یہ ایک خوبصورتی ہے دین کی بھست کی تو ہم نے اس کو اپنی انا کا مقصد مسئلہ بنا کے دشمنی کی حد تک لے کے چلے گئے اور ہم نہیں چاہتے کوئی کوئی سنی ہو اس کوئی شیعہ کہے اور کوئی شیعہ ہو تو اس کو کوئی سنی کہے ہم ایک دوسرے سے اتنا نفرت کرنے لگ گئے اور جس سے ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ کے ایک غیر ضروری چیزوں میں پڑھ چکے ہیں اور کمزور ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں تو آج کی جو جو جوان نسل ہمیں کم کم ایسی ایکٹیوٹیز جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے اس سے دور رہنا چاہیے شاہ علی اللہ started efforts against the sectarianism he opined that there would be no progress in the society if the harmful controversies between the shias and sunnis on the one hand and squabbles between various classes of sunnis on the other and were not eliminated کہ جب تک ان میں یہ بحث تقرار ہے یا جب تک ان میں ختم نہیں ہوتا تب تک یہ صحیح راستے پر نہیں آ سکتے he introduced the conception of ازالت الخیفہ انہوں نے ازالت الخیفہ کی شکل میں کوشش کی and خلاف الخیفہ so a sense of balance could be restored among the both sects ہیا اور سنی in his book قرآن این he propagated three common grounds like قرآن گارڈ قرآن and Prophet یعنی کہ خدا اللہ پاک اور قرآن جو اللہ کا پیغام ہے اور پیغمبر among the both sects انہوں نے ان تین چیزوں پہ جن میں ہم کسی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یعنی کہ خدا میں قرآن میں اور پیغمبر میں تو انہوں نے انہی کی تعلیمات پہ زور دیا کہ یہ ہماری ہماری جو بیسک چیزیں ہیں ای فیمس ہسٹورین اور سکالر آئی ایج قریشی کمنٹی شاہ والی اولا ٹائی ٹو ریکنس بیسک ڈیفرنس سامنگ اس ڈیفرنس سیکشن ڈیفرنس موسلیم اور انہوں نے پوری سوسائیٹی کو پورے معاشرے کو ایک یگنگت اور یونیٹی دینے کے لیے ضروری سمجھا کہ جو گورنمنٹ کا رول ہے اس کا یہ کام ہے کہ مسلمانوں میں یہ ری جنریشن پیدا کرے اور مسلمان سوسائیٹی کو ایک یک جا کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے اتدال پسندی کی تعلیمات دی ایفرٹ فار دی موڈریشن شاہ والی sogenan Mid inici ذی ڈیو ڈیو دی تو انہوں نے اندر دھن تقلید کو بھی جو ہے اس کو منع کیا اور اس سے بچنے کی تعلیمات دیں اس کی علاوہ ان کے جو ہے صوفیزم کے مطالق جو تعلیمات تھی ان کے مطالق بھی انہوں نے پروننگ کی انہوں نے کہا کہ یہ صوفیزم ایک الگ سے نہیں ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات سے ہی یہ چیزیں اٹیچ ہوں تو ٹھیک ہے جو اسلام سے ہٹ کے چیزیں ہوں تو وہ صوفیزم کے جو مقصد ہے اس کے خلاف ہے شاہ علی اللہ wanted to shun the Islamic practices from its Greek, Overtune and Hindu growth so that Islamic practices could be harmonized with the shriyat he also resolved controversies between law and mysticism law جو اسلامic law اور mysticism تصوف mysticism تصوف جو ہے یہ اصل میں یہ چیز ہے کہ کہ آپ کے جو علماء کرام ہے جو قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے عامال کو کچھ اس طریقے سے بدل لیں تو تصوف آپ میں آ جاتا ہے اور آپ highness ایک بلند مطبع اور بلند مقام پر پہنچ سکتے ہیں یہ ہے تصوف اور انہوں نے سوفیزم اور علماء کرام کو جو سوفیزم وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مطالق بھی بتایا اور فرق واضح کیا وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وجود ہے وہ ایک ہے یعنی کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے وجود کے لحاظ سے اللہ پاک جیسا کوئی نہیں ہے وہ وحد ذات ہے یہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات وہ وحد ذات ہے جو ہر چیز میں موجود ہے یعنی کہ ہر ایک چیز کی جو ایک مظہر ہے اب درخت دیکھ لیں جاندار کوئی بھی چیز دیکھ لیں تو ہر ایک میں ایک ہر ایک چیز ایک گوائی دے رہی ہے اور وہ ایک ذات کی گوائی دے رہی ہے وہ کونسی ذات ہے اللہ پاک کی ذات کیا اس کو پیدا کرنے مالا ایک الگ ہے تو وہ بھی اسی کی طرف جاتا ہے تو وعدت الوجود اور وعدت الشہود کا کنسپٹ انہوں نے واضح کیا اس کے علاوہ انہوں نے جہاد پر زور دیا stress on جہاد he opined that it was necessary for the muslims to revive their habits of جہاد آج ہم جہاد سے دور ہوئے تو زلیل ہوئے جب مسلمان جہاد کرتے رہے تو ان بلند فائز بھی تھے مقام تھے ان کے اور وہ عزت تھی ان کے پوری دنیا میں so that the glory of islam and that of the muslims could be achieved so he stressed upon the beginning of the jihad for the revival of their glorious past آئی ایج قریشی کہتے ہیں to give up the life of ease draw this word and not to it till distinction is established between the faith and infidelity کہ تلوار کو اٹھا لو اور جو آسانی کی زندگی ہے اس کو چھوڑو اور اس کو اسی تک اس وقت تک کوشش کو جاری رکھو جب تک ایک حق اور باطل میں فرق واضح نہ ہو جائے and the infidules are punished and they are rendered unable to raise their heads again اور جو باطل ہے اس کا اتنا ایک اس کو ختم کر دو کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے next راتہ جی foundation of institutional bases مدرسہ رحمیہ سے بات شروع ہوتی ہے اور یہ مدارس کا سسٹم چلتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کا جو پرچار ہے یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے برے صغیر میں مدارس کا نظام یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے اور جو بعد میں مختلف نقشبندیہ سروردیہ جو مختلف ادارے وجود میں آتے ہیں اور اسی سے جو سب کنٹینٹ کے جو مسلمان ہیں وہ مسلمان اپنے بچوں کی پروریش یہی سے کرتے ہیں اور علماء اکرام یہاں سے پیدا ہوتے ہیں شاہ علی اللہ also established various schools and madrasas for the Islamic learning in this way he took practical steps for the revival of Islamic learning by establishing the educational institutions his steps provided the basis for institutions basis for the Islamic educational among the muslims اس کے لئے میں intellectual services جن سے علماء اکرام پیدا ہوئے شاہ علی اللہ played very notable role in creating the intellectual revolution among the Indian muslims so that the muslims could enhance their prestige and revive their glorious past for this purpose he wrote 26 major works in persian and 25 in the arabic language respectively steps against muslim intellectual stagnation stagnation کا مضبطہ جمود کچھ نہ کرنے کی عادت ایک ہی جگہ پہ سست روی تو انہوں نے مسلمانوں کے جو علماء اکرام تھے ان کے سست روی کو بھی شن کیا اور اس کو اور مسلمان جو علماء ہیں ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ تعلیمات کو دوسروں تک پہنچا ہے تو جو بھی قانون کوئی موجود ہوتا ہے اس کو صرف اور صرف اس کی ورڈ تو ورڈ تکلید کی بجائے انہوں نے اجتہاد کا ایک کنسپٹ دیا جو مسلم امہ کے لیے سورس آف نالج ہے جو مسلمان کے لیے وہ چار سورسز ہیں قرآن کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ پاک کا کلام حدیث کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے بعد ہوتا ہے اتحاد جس کو اجماع بھی کہتے ہیں اور تیسرا چوتھا ہوتا ہے کیاس اور اجماع یا اتحاد کے اگر ہم بات کریں تو یہ جو کوئی بھی نئی سیچویشن آئے تو اس میں بجائے صرف کہ پرانے جو قانون حدیث اور قرآن کو صرف آپ ریفر کریں اور انہی کی حد تک تقلید کریں اس کی بجائے علماء کرام جن کو قرآن اور حدیث کا مکمل علم ہو وہ اکٹھے بیٹھیں اور اس نئے عمل پہ بحث کریں اور اسلام کے جو قانون ہیں ان کا ان کے جو ریلیمٹ جو سیکشنز ہیں یا جو روایات ہیں ان کا ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہ دیکھیں کہ اس کا درمیانی راستہ کونس ہے وہ راستہ جس سے جو قرآن اور حدیث کی بھی پیروی ہو جائے اور اس کے خلاف بھی نہ جائیں اور مسئلے کا حل بھی نکل ہے تو اس کو کہتے ہیں اجمع اور اجتحاد تو شاہب علی اللہ نے اجتحاد کی جو فروغ دیا اور کہا کہ بجائے اس کے اندھا دھند صرف تقلید کرتے جاؤ اجتحاد کرو نئے حالات پہ اجتحاد کریں اور راستہ تلاش کریں اور صرف اور صرف ہارڈ ڈول تک سٹک نہ کریں اور جو اسلام ہے اس کو رینومیٹ اس حساب سے کریں کہ وہ موجودہ اور نئے آنے والے حالات کا سامنا کر سکیں اس کے بعد آتا ہے جی سٹیس آن اجتحاد پہلے ہم یہ کر بھی چکے ہیں شاہ و علی اللہ ویفانہ کی دیکھوں آمد کبھی تک چیز تک حالات پہلے ہاتھ ویرے انگیز اید ایڈیان ایتحاد ویشتوری آیی ایش قریش کاتے ہیں ایش ہوتی میکنی پاکستان انگیز ٹھولی انگیز پاکستان ایڈیان آم چیز تک ٹروی اسلام ان میکنی پریڈ اسلام in time and place he tried to address the intellectual کیوری ویدر کنفارمٹی was valid اور ایتحاد واس ایتحاد واس نیسیسری he developed a dialectic quranic in spirit and rational in approach تو ایتحاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو فالو نہیں کریں گے بلکہ قرآن کو بھی آپ فالو کریں گے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ نئے آنے والے حالات کا مثلے کا تلاش بھی کریں گے اس کے علاوہ political services جو تھی پانچ میں نمبر پہ آتی ہیں آئی ایج قریش ہی کہتے ہیں the movement of shawali ullah the first of its kind in the subcontinent like similar movements in other muslim lands had its object to arrest to arrest the internal deterioration of muslim society and defending it against external encroachment تو مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو زوال پذیر ہو رہی تھی روایات ان کا ختمہ کیا جائے اور جو براونی خطرات ہیں جو encroachment کی جا رہی تھی جو اسلام کو نقصان پہچانے کی کوششن کی جا رہی تھی جیسے بادشاہ اکبر نے دین الہی کی صورت میں ایک کام کیا تھا تو اس سے بچایا جا سکے اسیچلی اتیالی جیلین اور ریلیجیش ریفارمر ہی حیرت ریالائیز دیکھ اسلام اسلامک آئیڈیال اللہ لہو بیریالائیز سم سورٹ آف نیو اپروچ واسسینچل ان فیس آف نیو کنفرنٹیشن تو نیے حالات کا آپ تب بھی مقابلہ کر سکتے ہیں جب آپ ایتیحاد کریں گے اور ریفارم کریں گے اور مسلمان جو ہے اپنی اندرونی جو کمزوریاں ہیں جو اخلاقیات اور تعلیمات پولیٹیکل اور ساری جو چیزیں تھیں ان کا اثر نو ریفارم کر کے ہی وہ نئے حالات کا سامنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ مسلمانوں کی دیکلائن ہونے کی وجہ ہاتھ کے ہیں ایس ایم اکرام مینشن کہتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں ہی وازدہ فرسٹ مسلم ہو ایڈنٹیفائیڈ دی کازز آف مسلم ڈیکلائن شاہ علی اللہ پوینٹیڈ آؤٹ دی فالوینگ کازز آف دی مسلم ڈیکلائن ان دی سب کنٹینٹ کیا کیا وجہ آتی انکمپیٹنٹ رولر یو کمران تھے وہ ناہل تھے ان کو صرف اور صرف پاور کی خواہش تھی جیسے بادشاہ اکبر تھا وہ انکمپیٹنٹ بھی تھا خود پڑا لکھا نہیں تھا اور اس کو زیادہ پاور کی خواہش تھی برڈن آف ٹیکسیشن مسلمانوں پہ جب آپ زکاة کا سسٹم لاغو ہے جو اسلام نے دیا ہے تو آپ ٹیکسیشن کیوں لگاتے ہیں تو یہ جو ٹیکسیشن کا برڈن تھا یہ بھی ایک وجہ تھی اور آج بھی ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جو ٹیکس کی طرف ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم زکاة کی طرف نہیں دیکھتے جو کہ ہمارا ایک اسلامیک پہلو بھی ہے اور جس سے خوشی بھی ملتی ہے دوسروں کو اور اپنے مال کو پاک کرنے سے اس میں بھی برکت آتی ہے اور جو زکاة دینے والا ہے وہ بھی اس کی بھی تشفی ہوتی ہے اور وہ بھی سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے جبکہ آپ ٹیکس دینے کے بعد وہ سیٹسفیکشن فیل نہیں کرتے جو کہ زکاة دینے کے بعد ہم کرتے ہیں تو جب ہم اسلام کی تعلیمات سے دور اٹھتے ہیں تو ہم زوال کی طرف جاتے ہیں بینکرپٹسی کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ ملکی خزانے کو خاتے پیتے نظر آتے ہیں اس کی لبا شاہ علی اللہ دسکرائبت in his famous book حجات اللہ بالغہ پریشنہ on the public ٹریری which is due to the fact that the people have developed a habit of obtaining money from the extreker without performing any cross-pounding duty these people diminish the sources of other people's income and are a burden on the economy جو کمران خدمات نہیں سر انجام دیتے بلکہ صرف ملکی خزانے کو لوٹتے ہیں وہ دوسرے لوگوں پر بوجھ بنتے ہیں اور economy پر بوجھ بنتے ہیں جس سے خوشحالی نہیں آسکتی licentiousness of nobility depredition of non-muslims sectarian conflicts heavy taxation upon peasants merchants and workers in his firmest book حجی طلعب علی اللہ described the other issue of the wide spread deterioration is the heavy taxation of peasants جو خیسان ہیں ان پہ تاجر ہیں ان پہ تیکس اور جو ورکر ان پہ تیکس and unjust dealing with these groups پر ان جب لوگوں کو آپ انصاف بھی نہ دیں the prosperity of the state depends upon light taxes and reasonable and necessary appointments in the army and other departments اور بڑی امپارٹنٹ انہوں نے بات کی کہ تیکس کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کم سے کم ٹیکس ادا کرنا پڑے یہ بوڑھ اتنا زیادہ نہ ہو اور جو آپ کی ارمی میں اور دوسری آپ کی بڑی دپارمی میں ان میں آپ کی سوشو پولیٹیکل آڈر کہ جو پرانا معاشی اور سیاسی نظام ہے اس سے جان چھڑائے بغیر آپ ترقی نہیں کہا سکتے تو جس طریقے سے شاہ علی اللہ نے بغور مطالعہ کیا تجزیہ کیا سیاست کا مذہب کا مسلمانوں کی زوال پذیری کا اور ان کے تدارک کا تو اتنا کسی پہلے ریفارم میں نے ایسا مطالعہ نہیں کیا تھا ایسی انہوں نے سجیشن نہیں دی تھی اس کی علاوہ انہوں نے سٹیپس اگین دی رائزنگ پاور آف نان مسلم جو غیر مسلم طاقت میں بڑھ رہے تھے ان کا بھی انہوں نے حوالہ بھی دیا اور انہوں نے اوٹ کو پریڈکٹ کرنے کے بعد اس کے لیے کچھ سٹیپس بھی لیا شاہ علی اللہ ہیڈ سین دی ہارر آف ڈیلی سکسیس فولی بائی دی جڈس سیکس ان پرشیان انڈر دی نائدر شاہ پریڈکٹ کرنے انٹرپشن آف ڈی مراتاز ان فیلڈ پرنسز ان پیپل آلائک ویڈ فیر ان فرانٹک ایفرز ور میڈ بی سم ناردرن رولرز ٹو فارم آلیگ اگینس دی کامن فو جو کامن ان کا دشمن تھا اس کے خلاف جو اکٹھے ہو گئے تھے اس کی طرف انہوں نے توجہ بھی دلائی اور مسلمانوں کو بھی یک جا ہونے کے لیے بلایا یہ انہوں نے پانی پت کی لڑائی میں سترہ سو اکسٹھ میں مرہٹوں کو شکست دی تھی اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ پولیٹیکل کانشیسنیس تھرہ رائٹنگز بھی انہوں نے اپنی جو تعلیمات ہیں انہوں نے اپنی جو ان کی بوکس ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اندر اپنی تعلیمات پہنچائی ہی روڈ about 50 بوکس ٹرینڈ ہی روڈ سر کمتالک» The Tradition of the Holy Prophet حدیث کمتالک Islamic law, Islamic history and Sufism The books were also marked by profound scholarship balanced outlook and ability to appreciate and synthesize conflicting points of view that they became standard textbooks in these branches of Islamic studies تو ان کی وہ تعلیمات ان کی وہ جو کتاب کتبز ہیں جو اتنی اچھے طریقے سے لکھی گئیں جن میں کوئی فرقہ واریت کا پہلو نہیں تھا وہ اتنی اچھی تھی کہ ان کو ٹیکس بک کا سٹیٹس دیا گیا اور ان کو سیلبس کا حصہ بنایا گیا اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کو ہندو مت میں زم ہونے کے لیے جو کوششیں تھیں ان کو بھی نیگڈک کیا اور ان کے لیے اس کے خلاف اپنی کوششیں گے ایوی سب 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 سکونٹ پولیٹکال سوشال ریلیگیس مومنت میں بھی تیسے باکتو دی تو ہم ان اتواز ہی وہ لیے امیشنل اندر انتلیکشل فاندیشن افتیشن 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 شن افتیشن اوگیو اندنیgin نیمیت ان پاس افتیشن اپیل to all classes of the society to realize the danger which threatened them and prepared themselves to face it squarely یعنی کہ جو بھی مسلمانوں کو ہر طرف سے وار کیا جا رہے ہیں ان کو ہر طرف سے کیسے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے پوری جو مسلمانوں کو ایک گائیڈنس دے اس کے علاوہ social services بھی ان کی ہیں steps for فقہ النظام فقہ النظام کیا ہے اس کے مطالق دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ thought that degeneration of the muslim was due to the negligence of religious practices کہ مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں پیرا ہو رہے ہیں اس وجہ سے وہ ان کی دی جنریشن ہو رہی ہے he proposed فقہ نظام which meant full-fled revolution full-fled revolution کا مطلب ہے کہ اسلام کا اصرینو apply کرنا اس پر عمل کرنا اسلامی جتنی بھی تعلیمات ہیں he observed that no progress would be made without information reformation in the muslim society کہ مسلم معاشرے میں reform کیے بھی غیر آپ ترقی نہیں پا سکتے اس کے علاوہ message for realization of duties کہ کس کے کیا ذمہ ہے انہوں نے یہ message دیا پیغام دیا انہوں نے realize کرنے کے لیے اپنی تعلیمات کو پرچار کیا he addressed the rulers nobles علمات traders and common men to recognize their duties and obligation انہوں نے ہر ایک کو بتایا کہ ان کی کیا duties ہیں ان کی کیا فرائز ہیں وہ سر انجام دیں گے تو ہر ایک جو طبقہ ہے وہ اپنے جو فرض ہے جو اپنے ذمہ داریاں ہیں وہ نبائے گا تو ایک معاشرہ بن سکتا ہے انہوں نے عمراء کو بتایا کہ ان کا جو مال و دولت ہے اگر اس میں اسلام کا حصہ نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے انہوں نے تین جو طبقات تھے ان کو زیادہ اڈریس کیا جن میں ایک رولر تھے یعنی حکمران نوبل جو معزز تھے جو مال و دولت یا شورت علم کی وجہ سے مشہور تھے اس کی علاوہ آرمی ڈسکرائب دیکھ بیسائیڈ ایس ایم اکرام کی جو ان کے بارے میں الفاظ ہیں ریڈ اینڈ بیلنس سکولر ہی واس سوشل ریفارمر یعنی کہ وہ سماج کا جو ایک ریفارمر بھی تھے ہی کریسائیز ایکسٹریجن حیبیٹس ایکسٹریجن ان ایکوٹیز وچھ ہیڈ کرپٹ انٹو مسلم سسائیٹی کہ مسلمانوں میں جو غیر مساوی چیزیں آگئی ہیں جو مساوات کا درست دیتا تھا اسلام اس سے جب ہم آٹے ہیں تو ہم زوال پذیری کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو جو فضول اور جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز تھیں جن کا اسلام میں کوئی وجود نہیں تھا اس کی طرف انہوں نے ان کی توجہ دلائی اور یہی جو ان کا کام تھا ان کے بیٹوں اور دو توپوتوں نے بھی سرانجام دیا تیسرے نمبر پہ سٹیپ وائز ریولوشن فوجیس انقلاب کی بات کرتے ہیں انہوں نے سٹیپ وائز اس کو کیا انہوں نے اسلام کے انقلاب کے لیے سب سے پہلے انڈیویل کو ٹارگٹ کیا اس کے بعد کلاس اور اس کے بعد انہوں نے کسی طریقی طرف اشارہ کیا اس کے علاوہ جو ایکنومک جسٹس تھا وہ بھی اس کے سپورٹر تھے اور وہ جو مالی تقسیم تھی جو دولت کی تقسیم تھی اس کے مطالق بھی ان کی تعلیمات ہیں جو بھی اس کے علاوه اپلکی افتون ہی تالیمات آن نے راے اس گنامی جسی قرآن ایا ہی کلیمات آنکی تاریمات آنکی اپلیکی کنکلی بھی without the application of spiritual and moral values of اسلام تو اسلام جو ہے وہ ہی ایک امن کا درس دیتا ہے ترقی کی رہن بتاتا ہے انصاف عدل مساوات کا درس دیتا ہے تو مسلمان بغیر قرآن کی تعلیمات پر عمل کیے نجات بھی نہیں پاسکتے اور ترقی بھی نہیں پاسکتے اس کے علاوہ جو امپیکٹس آف شاہ ولی اللہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا کیا کیا امپیکٹس تھے ان میں کیا کیا ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ محتحد کیسے کیا جا سکتا ہے جو ان میں غیر اسلامی روایات آ چکی ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس کی طرف ساری توجہ دلائے اس کے علاوہ دسائنے دیسے منیشن آف دی? انہوں نے اسلام کا اصل مکسد ہے کہ اس کی امپیکٹس آف ایسلام اور تمام پھولیے فری تمام بیترین centre نہ پھولی عجیل اگنسی ہمیناریٹی گروپس ہمینای بھولیٰ میں ماتھا ہمینای بھولیٰ میں ماتھا ماتھا انہوں نے ماتھا ایک نوچو فریلیٰ بکتا ہے ماتھا ماتھا جو اقلیتیں ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اسلام میں بھی مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ پریزرو ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی بہت سارے حقوق ہیں تو انہوں نے جو اسلامی تعلیمات ہیں جو اللہ پالا کی تعلیمات ہیں ان کی طرف اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کی طرف اشارہ بھی کیا سمجھایا ان کی رائٹنگز اور علماء کرام کو بھی ان کی پرچار اور تعلیمات کے لیے زور دیا تاکہ جو اصل اسلام کی تعلیمات ہیں وہ دوسرے تک پہنچائے جائیں اس کے علاوہ انہوں نے سٹیپس اگینسٹ سیکٹیرین کنفلکٹ جو فرقواریت کی مصیبت تھی اس کے خلاف بھی کوشش کی انہوں نے ایک ایسی جو اللہ قرآن اور نبی پیغمبر ان کی تعلیمات اور ان تین جو چیزیں ہیں ان پر فوکس کیا اور مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے درس دیا اس کے علاوہ فاؤنڈر آف سیپریٹ سٹیٹ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان چونکہ ایک الگ قوم ہے الگ ان کی پہچان ہے تو مسلمان اپنی تعلیمات پر ضرور دیں اپنا تشخص برقرار رکھیں دوسروں میں زم نہ ہوں تو ان کی تعلیمات اصل میں جو سیپریٹ ایک سٹیٹ ہے ایک الگ ریاست کا قیام کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں تو حفیظ ملک ایک رائٹرز ہیں جو ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو فلسفہ حیات مسلمانوں کے لیے دیا وہ آج بھی پاکستان میں موجود ہے تو جرمنی کو بنانے میں مارٹن لوتھر کا جو رول ہے اسی طریقے سے پاکستان کو بنانے کے لیے شاولی اللہ کا رول ہے اس کے علاوہ انہوں نے علماء کرام کا ایک گروپ بنایا جن کو علم سے روشناس کریا اور ان جو اسلامی تعلیمات ہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار کیا تو انہوں نے کیا کیا ہے تریننگ آف ایک گلیکسی آف سکولرز تو انہوں نے ایک جو ہے علماء کی ایک 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 شام پیدا کی تھی یعنی کہ جس میں بہت سادے ستارے موجود تھے اور ان میں مختلف نام ہیں جن میں شاہ رفی الدین شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالغنی شاہ عبدالقادر یہ سارے جو علماء کرام اس وقت کے ان کے شگرد ہیں انفلوئنس اپان سرسید احمد خان تو سرسید احمد خان کی جو سوچ ہے اس پر بہت اثر ہے شاہ علی اللہ کی تعلیمات کا سام کہ سرسید احمد خان نے جو برداشت اور بودباری کا جو ایلیمنٹ ان میں ہے وہ انہوں نے شاہ علی اللہ سے ہی سیکھا تھا اس کے علیہوہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو فرسی میں ترجمہ کیا اور اس وقت کے جو مسلمان تھے برے صغیر میں موجود تھے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں بڑی مدد کی کیونکہ پرشین لیگویج عام الفہم تھی اس وقت اور انہوں نے پرشین میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا جس سے برے صغیر کے مسلمان آسانی سے جو کہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا تھا اس کو فرسی میں سمجھ سکتے تھے اس کے علاوہ پولیٹیکل اپلیفٹ آف دی مسلم انہوں نے مسلمانوں میں سیاست کا شہور پیدا کیا اور مسلمانوں کو تعلیمات کے لیاز سے ان کی اخلاقات کے لیاز سے مذہب کے لیاز سے ہر لیاز سے ان کو ایک اپلیفٹ دیا ایک ان کو ایجنڈا دیا اور ان کو ایک یونیٹی دی تو سیاست میں کیا ہے کہ یونیٹی بیسک ایلیمیٹ ہوتا ہے اگر ہم اس پورے ٹاپک کو کنکلیوڈ کریں فرم دا اباؤو مینشنڈ ڈسکشن اٹھ می بی کنکلیوڈیڈ دیٹ اس ٹیچنگ کریٹیڈ اویرنس آف دی پریزنٹ ڈینجرس ان کی جو تعلیمات ہیں آج کے بھی جو خطرات ہیں اس کے خلاف ایک تو احساس دلانا ایک شعور دینا اور اس کے علاوہ ان سے لڑنے کا انہوں نے طریقہ بتایا اور انہوں نے مسلمانوں کو سب کنٹینٹ کے مطالق جو سب کنٹینٹ میں موجود مسلمان تھے ان کو بتایا کہ تمہارا فیوچر کیا ہے شاولی اللہ پوزیشن ایدی تیولوجین اور ٹرڈیشنلیسٹ ایس انڈسپیوٹیڈ ایک مزبی پیش واہ اور رہنمار جو تھے ان کی جو پرسنیلٹی ہے اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اور ان جیسا کوئی سب کنٹینٹ میں ہوا بھی نہیں ہے اس سرسیز اور کنٹیبوشنز میڈ ایلائی مسلم سوسائیٹی ان پیڈ اس رول فر دی ری جنریشن آف دی مسلمان دی سب کنٹینٹ اور انہوں نے برسگیر کے مسلمانوں میں دوبارہ ایک قوم پیدا کرنے کے لیے ان کی تعلیمات نے بڑا رول ادا کیا تو وہ اٹھارویں صدی کے انسان تھے لیکن ان کی سوچ بیسویں صدی کے لوگوں اور اس کے جو بیسویں صدی کے جو مسائل تھے ان کے متعلق جو ان کا تدارک کرنے کے لیے جو لا عمل تھے وہ ان کی تعلیمات سے ہمیں ملتے ہیں تو آج ہمارا یہ ایک لیندھی ٹاپک جو تھا ختم ہوا مجھے اجازت دیجا اللہ حافظ